بھائی آج کل ہماری مائیں بینیں پرتے کا خیال نہیں رکھتی چھوٹی چھوٹی بچیاں ٹک ٹوک بناتی ہیں فہاشی پھلا رہی ہے اوہ بھائی صاحب میرا ایک سوال ہے اگر آپ نے جواب دے دیا تو یہ سارے پیسے آپ کے سوال میرا یہ ہے کہ چودہ صدیوں میں حسین پاک جیسا اور کوئی دنیا میں کیوں نہیں آیا اوہ بھائی حسین پاک جیسا نا کوئی تھا نا کوئی ہے اور نا کوئی آئے گا میں آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوں یہ پیسہ آپ کو نہیں ملے گا بھائی جن کیا مسئلہ تھا یہ آدمی کون تھا خسر جی وہ پاگل آدمی تھا سوال پوچھ رہا تھا کہ حسین جیسا دنیا میں کوئی دوسرا کیوں نہیں بھائی آپ اس کو بلا کر آئیں ہم اس کے سوال کا جواب دیں گے ہے کوئی مسلمان جو میرے سوال کا جواب دے اور دو لاکھ روپے کا انام لے کیا مسئلہ ہے بھائی جان کس چیز کا انام دے رہے ہو بھائی میرا سوال ہے کہ چودہ صدیوں میں ایک ہی حسین آیا دنیا میں ان کے جیسا کوئی دوسرا کیوں نہیں آیا اوہ بھائی حسین پاک جیسا دنیا میں اور کوئی نہیں آسکتا وہ نواس رسول ہیں انہوں نے دین کے لئے قربانیاں دی ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا میرے حسین جیسا دنیا میں اور کوئی نہیں آسکتا میں آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوں یہ پیسے آپ کو نہیں ملے گی بھائی کوئی مسلمان جو میرے سوال کا جواب دے اور دو لاکھ روپے انام لے بھائی کیا سوال ہے آپ کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو بھائی میرا سوال یہ ہے کہ چودہ صدیوں میں دنیا میں ایک ہی حسین پاک آئے ان کے جیسا کوئی دوسرا کیوں نہیں آیا بھائی وہ بڑی شان والے ہیں ان کے جیسا اس دنیا میں اور کوئی نہیں آسکتا آجو میں آپ کو سوال کے جواب لے کے دیتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ چودہ صدیوں میں ایک ہی حسین پاک دنیا میں آئے ان کے جیسا کوئی دوسرا کیوں نہیں آیا دیکھو بھائی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا حصہ ہیں ان جیسی شان والا اور حسین دنیا میں کبھی نہیں آسکتا میں آپ کے جواب سے مطمئن نہیں یہ اناب آپ کو نہیں استہ جی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے سوال کا جواب دوں دیکھیں بھائی آپ کا سوال یہ ہے نا کہ ان چودہ صدیوں میں حسین پاک جیسا دوسرا حسین کیوں نہیں آیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حسین جیسا دوسرا حسین آ سکتا تھا لیکن حضرت فاطمہ جیسی ماں نہیں ہے حضرت علی جیسا باپ نہیں ہے حضرت فاطمہ جیسی ماں کا ہونا ضروری ہے اور حضرت علی جیسے باپ کا ہونا ضروری ہے بھائی آج کل ہماری ماں بینے پردے کا خیال نہیں رکھتی چھوٹی چھوٹی بچیاں ٹک ٹوک بناتی ہیں فہاشی پھیلا رہی ہیں رات کو جب رب کو منانے کا وقت ہوتا ہے تو ہماری ماں بینے ٹک ٹوک لائیو بیٹھ کر گانوں پر ڈانس کرتی ہیں پردے کا ذرا خیال نہیں ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ وہ بھی ایک عورت تھی آپ پردے کی اتنی پابند تھی دنیا میں کہ کل قیامت والے دن آپ جب میدانِ محشر سے گزریں گی تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندو اپنے نگاہیں جھکا لو میرے نبی کی بیٹی گزر رہی ہے آج کل ہماری ماں بہنیں حضرت فاطمہ کی صیرت نہیں اپنا رہی تو حسین جیسا بیٹا کیسے الگا حسین جیسا بیٹا لانے کے لیے حضرت فاطمہ جیسی ماں کا ہونا ضروری ہے حضرت علی جیسے باپ کا ہونا ضروری ہے آج کل ہمارے نوجوان حضرت علی کی صیرت نہیں اپنا رہے کوئی شراب پیتا ہے کوئی سود کا کام کر رہا ہے کوئی غیبت کرتا ہے کوئی جھوٹ بوتا ہے کوئی رشوت کا لیندین کرتا ہے کوئی نشہ کرتا ہے کوئی بھی حضرت علی کی صیرت نہیں اپنا رہا تو تب تک حضرت حسین جیسا بیٹا نہیں آئے گا جب تک لوگ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی صیرت نہیں اپنائیں گے تو حسین پاک جیسا بیٹا پیتا کرنے کے لیے حضرت فاطمہ جیسی ماں کا ہونا ضروری ہے حضرت علی جیسے باپ کا ہونا ضروری ہے جی بیٹا میں آپ کے جواب سے بلکل مطمئن ہوں بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے کسی نام کے آپ حق دار بھائی یہ پیسے اور یہ پیسے یہ آپ رسجد کے گلے میں ڈا دیں